اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عمر منصور جو کہ سانہ اے پی ایس کے ماسٹر مائن تھا اس کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں ان پر تمام اہم سیاسی ڈیویولفمنٹس پر ہم آج کے پروگرامیں دسکشن کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسود آسان لیکن ناظرین وارن صاحب جا آپ کو بھی اینغریم سپاہت کل نواز شریف صاحب مریم نواز صاحب اور کیپٹن سفتر پر فردے جرم آئے کی جائے گی آیات صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جلد واپس آ رہے ہیں کیا نواز شریف صاحب کے وطن واپس آنے کے امکانات ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو سانہ کارساز اور آج اس کے دس سال مکمل ہوئے میں وہاں موجود تھا جب یہ سارا واقعہ پیش آیا مطلمہ کے ساتھ واپس ہوئی تھی بنیزیر بٹو صاحب کے ساتھ دوائی سے اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی شہدہ تھے اللہ تعالیٰ ان کی محفظ فرمائے اور مجھے علم نہیں ہے کہ جو تقریب ہو رہی ہے بھی بلاوالپٹو صاحب اللہ تعالیٰ خیالی سے بھی دلزہ کرے لیکن اس کو اس میں گانا بجانا کی ہو رہا ہے اگر اس میں قرآن خوانی ہو یا اس میں اور اس کو اس انداز میں منائے جائے کہ یہ ایک سانیہ تھا بہت بڑا اور اس میں شہدہ آ گئے تھے لیکن بہرحال وہ میوزک میوزک چل رہا ہے جو بھی ایسے اصلاح وہ ٹھیک ہے لیکن اس کو سالگیرہ کے انداز میں یہ برسی ہے لیکن میں اس سے پہلے کے آگے جنوں خبر میرے پاس بہت بڑی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے ایک چھوٹا سا کلپ چلا دوں ایک کلپ میں نے چلا دیا ہے وہ ہی ہے میں بہت بڑی خبر دوں میرا خاصل سالگیرہ ایک فلم سالگیرہ تھی پاکستان کے اس کا چھوٹا سا کلپ اگر چل جائے تو بہت اچھا ہے پھر میں اس کے بعد بعد جی بے گروہ سب ناظرین وہ کلپ دیکھ رہتے ہیں مجھ سے سبا کے حد ہی ہوتا ہے ہلی ڈنڈا اور کبٹی تو خوب یہاں رہتی ہے ہاں کیا خیل ہے آج تم بھی اس کرسے گوڑ ہو جاؤ دوسرے گاؤں کے لانڈر کے ساتھ ہلی ڈنڈا کھیلیں گے سیدھے سیدھے سکول جائے وہ دیکھو یہ تو رو رہی ہے کیوں رہی ہے کسی نے مارا ہے میرے پو اور امی کیا میرے پو اور امی چھوٹے چلے گا بیل گاری میں چلے گا بیل گاری میں ہوگا کیا وہی ہوگا جو ہونا ہوگا ہاں ہمارے خاتھوں ہمارے با تمہیں ابو کے گھر پہتا رہا موسیقی موسیقی یہ سالگیرہ فلم میں جو جس بچے نے یہ کردار عطا کیا تھا یہ بچہ بڑا ہوکے آصف علی زرداری صاحب نے آصف علی زرداری صاحب نے بچپن میں سالگیرہ فلم میں کام کیا تھا اور یہ جو بچہ ہے یہ آصف علی زرداری صاحب کے بچپن میں ان کا ایک فلم کا اکتا ہے لیکن آپ دیکھیں کتنی زبدستی بات ہے اچھا اب بات ہی ہے کہ اب زرداری صاحب کی بڑے تصویبی بھی چلا سکتے ہیں بچے والی تصویبی بھی چلا سکتے ہیں دونوں صورتوں میں وہ معصوم تو ہیں نا کیوٹ تو ہیں نا کیوٹ بچہ بھی کیوٹ وہ بھی معصوم بڑے ہوکے بھی معصوم بھارا اچھا خبر جو ہے نا ایک تو یہ کہ عمر خارج پہلے بڑی خبر دیتا ہوں پھر میں آتا ہوں پھر اُسرے جاؤں گا وہاں پھر خبر ہے اب یہ ٹھیک ہے اس کی تردید جتنی مرضی جو مرضی کوئی کرے لیکن میں اپنی خبر پہ قائم رہوں گا خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن خبر اور پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسیج بھیجا گیا ہے کہ وہ جو بھی ان کے یعنی اس طرف سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ زرداری صاحب کی طرف سے میسیج جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ میں آپ کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کو تیار ہوں معیشت پہ بیان سب کچھ باتیں لیکن جو تازہ ترین میسیج گیا ہے وہ یہ گیا ہے کہ پاکستان میں اگر باقی کسی سیٹ اپ کو تو چھوڑ دیں ٹیکنو کریٹ ٹیکنو کریٹ کو آپ ڈالیں ایک سائٹ پہ پھینکیں آپ پاکستان میں اگر ماشاء اللہ بھی لگ جائے تو میں آپ کی حمایت کروں گا میں خبر ریپیٹ کر دیتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے یہ میسیج گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ پاکستان میں ماشاء اللہ ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ نہیں ماشاء اللہ بھی لگ جائے تو میں آپ کی حمایت کروں گا ماشاء اللہ کی ایک دوستانہ قسم کی مخالفت جاری رہے گی کہ یہ غلط ہوا ایسے ہوا ویسے ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے جمعوریت بحال کی جائے یہ ہو کر کے لیکن عملی طور پہ میں آپ کی مکمل طور پہ حمایت کروں گا لیکن اس میں کنڈیشنز ہیں اور کنڈیشنز جو ہیں وہ زرداری صاحب ان کے اہل خانہ ان کی جو ہمشیر ہیں اور ان کے چند رفقہ ان کا مکمل طور پہ محفوظ راستہ باہر ہونا چاہیے ٹیک ہے میں نے یہ پوچھا دوبارہ کہ یہاں اسلام آباد میں جن لوگوں سے بات ہوئی ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا ذکر بھی دونے کا نہیں زرداری صاحب نے اپنی فیملی کیا بات کی ہے اپنی ہمشیرہ کی بات کی ہے اور اس میں بلاول آتے جاتے رہے ہیں بشک وہ سارا کرتے رہے ہیں لیکن یہ سیف پیسج باہر کا جو ہے اس میں ان کے کاروباری رفقہ ہیں اور ان کے ہمشیرہ ہیں وہ باہر لیکن کوئی مقدمات نہ ہو کچھ نہ ہو یا فرینڈلی مقدمات وغیرہ چلتے رہیں کوئی پکردہ کر نہ ہو ایسا کوئی سسلہ نہ ہو کوئی اتصاب وغیرہ جیسے ہوتا ہے فرینڈلی سی ایک آبو لیکن تو میں اس کے اوپر بھی ہم کوئی اتجاز نہیں کریں گے اچھا وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا میں نے یہ چیک کیا کہ کیا کوئی جواب آیا ہے وہاں سے وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا خاموشی سے نہ ٹائے کسی قسم کا نہ جواب ہے اور نہ جواب آنے کی توقع ہے لیکن یہاں سے وہ کہتے ہیں نا یہاں سے رشتہ ڈالا جا چکا ہے یہاں سے بات چلائی جا چکی ہے ٹھیک ہے نا اور اب لڑکے والوں کی طرف سے جواب کیا آتا ہے یہ وقت کے ساتھ پتا چلے گا شاید خاموشی بھی ہو سکتا ہے جو درمیان میں بوہا تھی اس نے بتایا جو رشتہ کروانے والی بوہا ہوتا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بات ہم نے یہاں سے یہ ڈالی ہے کہ بھئی ہمیں یہ چاہیے بری میں یہ چاہیے یہ جہیز میں یہ نہیں جہیز تو ادھر ہے نا بری میں یہ چاہیے اور جہیز میں ہم یہ دیں گے لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا تو رشتہ پکا نہیں ہوا ادھر سے بہرحال بات مستقل جو ہے وہ خواہش کا اظہار ہو رہا ہے اور یہاں تک چلا گیا اچھا اب اس فوری سے یہ خبر ہے یہ تذیر نہیں ہے یہ پروپر خبر ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس صورتحال میں اگر زرداری صاحب کو نواز شیف صاحب کال کریں فرض کریں اور وہ کہیں کہ بھائی میرے بھائی یہ تو نے کیا کیا میرے دوست میرے حمدہ میرے رفیق میرے جان جگر میرے جان من یہ تو نے کیا کیا وہ مساق جمہوریت تو زرداری صاحب کا جواب اس پر کیا ہو سکتا ہے زرداری صاحب کا جواب ہی ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب میں نے آپ کے ساتھ چلنے کی آپ کا ساتھ دینے کی ہر قسم کی بات کی تھی مگر یہ تھوڑی کہا تھا کہ آپ کھڑے میں سنانگ لگائیں تو میں کھڑے میں ساتھ گلوں گا یا آپ جو ہیں وہ دوبیں کے پر تیرنے کی یہاں تک لگائی تھی کہ تیریں کے ساتھ مل کے غوتے ساتھ لگائیں گے مگر یہ تھوڑی کہا تھا کہ آپ دوبیں گے تو میں اپنے ساتھ دوبوں گا یہ کونسا کے جمہوریت تھا تو آپ جو ہیں انڈو اور انڈو تک پر ساتھ گیا آپ کے مگر یہ کہا تھا کہ بلکل یہ آپ دوباردوز ہو جائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ دوباردوز ہو جائوں یہ تو کونسا کے جمہوریت میں نہیں تھا تو آپ جانے اور آپ کا کام جانے میں اپنا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر پکا کر رہا ہوں اچھا اب یہ جو ہے یہ ایک عجیب صورتحال ہوئی ہے اور اس صورتحال کا چونکہ اچھا جواب نہیں آیا وہاں سے وہاں سے خاموشی ہے میں نے پوچھا کہ جو لڑکے والی سائیڈ ہے ان سے میں پوچھا آپ کی طرف سے کوئی ڈیمارڈ ان کی طرف سے ایک خاموشی چھے ہوئی ہے مطلب ایک سناٹا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ٹیکنو کریٹی سیٹم نہیں مارسلہ بھی لگ جائے تو اوکے رہے گا مطلب یہاں تک بات چلے گی ہے اچھا پرزوں میں کل میں نے بات کی دینا کہ یہ معیشت وہ معیشت مطلب یہاں تک وہ معیشت کی بات کرتے ہیں تو مجھے آج ابھی بوہ نے بتایا رشتہ کروانے والی بوہ نے کہ یہاں سے یہ رشتہ ڈالا گی ہے اور وہاں سے اب لڑکے والوں کا جواب کے انتظار ہے لڑکے والے پیچھ رہے ہیں چار سال سے خاموش ہیں تو ابھی بھی لیکن وہ یہاں سے چونکہ یہ پکا ہو جائے تو یہ صورتحال ہے اچھا تو یہ تو ہوگی خبر خبر ہے خبر ہے خبر ہے خبر میں اس پہ بالکل ہوں دوسرا میں آپ کو معاملہ بتاؤں یہ جو ہے نا ہمارے محترم عساق دار عساق دار صاحب بہت کچھ آج جو ایک تو وہ کاٹ رہے ہیں اپنا بویا وہ دائرہ زندگی میں اچھا کیا ہوگا برا کیا ہوگا جھوٹ بولا ہوگا وہ اپنا وہ کاٹ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں ایک بات پر عساق دار صاحب اور باقی تمام شخصیات کو چاہیے کہ وہ درہ قوم کے سامنے آئیں اور بطور یعنی یہ نہیں کہ قوم کا پیسہ لوٹا ہے ایمانی رانڈی کی ایمان صاحب اساسے بنائیں کچھ چھوڑ دیں یہ ساری شخصیات سامنے آئیں اور میں ان کو یہ یاد دلاؤں کہ دو ہزار نو میں دو ہزار نو کے جولائی یا اگست میں میں تلاش کر رہا ہوں کہ مجھے وہ اپنے شو کا آرکائیو مل جائیں بہت سارے اس وقت یوٹیوب پہ نہیں ہوتے تھے کیسٹس ہوتے تھے میں اس ادارے میں اب نہیں ہوں میں کہیں سے وہ جھونڈوں میں نے آن ائر یہ بات کی تھی کہ پاکستان کے حوالے سے ایک پلین تیار ہو رہا ہے جو کہ صرف پاکستان کا نہیں ہے مختلف ممالک کا ہے اس وقت عرب سپرینگ یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا یہ دو ہزار نو کی میں بات کر رہا ہوں اور اس وقت کوئی خاکہ بھی نہیں تھا میرے سامنے لیکن اس میں بات ہی ہو رہی تھی کہ اس میں مرکز کو کمزور کر دیا جائے ایک خاکہ تھا میں نے اپنے شو میں بات کی اچھا اس میں نے گالم گلو ڈاکٹر شاہد یہ ہے فلاں ہے گالیاں دے رہے ہیں سارے سارے خیر وہ میں نے ایک دفعہ دو دفعہ شاید بات کی اور پھر اس کے بعد تیسری دفعہ خوب سب نے مل کے پارلیمنٹ کے لوگوں نے گالیاں والیاں دیں اور اس کے بعد اپریل دو ہزار دس میں اٹھارویں ترمیم منظور ہو گئے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں نے دو ہزار نو میں یہ بات کی تھی اور میں اس کا کلپ تلاش کر رہا ہوں اور چلا ہوں گا دو ہزار نو کے درمیان میں میں نے بات کی تھی خاکہ کمپلیٹ میرے سامنے نہیں تھا میں نے صرف یہ کہا تھا کہ مرکز کو مرکز کے اختیارات صوبوں میں دینے کی بات ہو رہی ہے جو اصل میں پاکستان کے خلاف ہوگا آگے جا کے پتا لوگوں کو چلے گا کہ پاکستان کے خلاف ہے شروع مرکز دیکھیں مرکز کو اٹھارویں ترمیم میں آپ کو اتا تھا میں کیوں عصاددار کی بات کیوں کر رہا ہوں خاص طور پر کیونکہ عصاددار یہ لکھ رہے تھے یہ ذرا بتائیں کہ یہ کہاں تیار ہوا تھا مطلب میں پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ اس کا بنیادی مصودہ کیسے بنے تھے پکچر کیا کہانی ساری اس میں ہوئے تھے جو انہوں نے اچانک زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی طاقت پارلیمنٹ کو دے دی اس میں اچھی بات بھی تھی نا 582 بھی کر دیا میں نے دے دیا سارا لیکن اس میں باقی معاملات کیا تھے اور یہ باہر تیار ہوا تھا اچھا اب آپ دیکھ لیں گے کہ مرکز کہاں کہاں کمزور ہے کن کن ملکوں میں یہ مرکز کمزور ہے لیبیا میں ٹپولی کا کیا حال ہوا ہوا ہے یمن میں سانہ کے پاس کیا ہے بغداد کے پاس کیا ہے عراق میں عراق آہستہ آہستہ ٹوٹ پوٹ رہے ہیں نا ملک اور دمشق میں کیا ہے سیریا کا کتنا حصت ہے افغانستان 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 تو پہلے ہو چکا تھا یہ میں بات کر رہا ہوں دو ہزار نو اور دس کی یہ اس کے بعد یہ عراق اچھا اب میں آپ کو بتاؤں گی یہ اس میں کیا ہو یہ میں کیوں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت خوفناک حالات ڈیویلپ ہونے والی ہیں اگر آپ نے اٹھارویں ترمیم کو ختم نہ کیا تو دیکھیں ہوا کیا ہے کہ اس میں آپ نے پیسہ دے دیا سارا کا سارا صوبے کو پیپلز پارٹی کی حوالے سے بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا میاں نواز شریف صاحب آپ کو یہ پنجاب آپ کا ہو گیا پنجاب کیا اچھا تین خرب روپے کا بجٹ سندھ کا ہو گیا اس وقت اے ان پی کی حکومت تھی انہوں نے کہا آپ بھی ساتھ ہیں ہمارے آپ کو ادھر پی ٹی آئی تو نہیں تھی اب پی ٹی آئی کو پرابلمز کر رہے ہیں لیکن اسے تمہیں یہ ہو گیا نفی ایوارڈ دے دیا کریں گے یعنی نفی ایوارڈ ہی ہوتا ہے کہ مرکل پیسہ دے گا ساتھ آلفاظ میں اچھا تو اب جیسے مراد علی شاہ میں آسانی مراد علی شاہ کی کیا ڈیل ہوئی ہے مراد علی شاہ کیوں ہوئے وہاں پر مراد علی شاہ کوئی چلی لائے گیا سیدھی سیدھی بات ہے مراد علی شاہ صاحب نے دس ارب روپے دینا ہے مہینے کا مہینے کا دس ارب روپے دینا ہے لیکن اب مراد علی شاہ کو پرابلم ہے کہ ادی الگ مانگ رہی ہیں بلاول الگ مانگ رہے ہیں وہ ایک پھڑا پڑا ہوئے اندر لیکن مراد علی شاہ جب اپوائنٹ ہوئے تھے تو انہوں نے جب جا کے پہلی ملاقات کی تھی اور بات بات کی تھی تو انہوں نے سیدھا کہا تھا جی مجھے تو یہ سیدھا سیدھا انسٹرکشنز ہیں کہ ادھر کا خرچہ یہ بلاولا اس کراچی کا ادھر کا ادھر کا اور یہ کیش مجھے میں دوں باقی باقی میاں صاحب کی مرکز میں میاں صاحب بیٹھے ہیں تو ایک تو مرکز سے تمہیں نسی مل جائے کرے گا یہ دو سو آرہ بیشہ ہے یہ کتنا ہے مرکز سے جو بھی ان کی ایکزیکٹ فکرز ہیں مجھے نہیں بتایا نسی کتنا ہے لیکن نسی سندھ کا جو حصہ ہے وہ میں نے ایکزیکٹ فکرز اس کی محقوب بتایتا ہوں جو بھی انیسی کا ہے مرکز سے وہ آپ تمہیں مل جائے کرے گا تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن تم نے جو ہے وہ اتنے پیسے مجھے میرے حوالے کر دینا ہے ہر مہینے ختم ہو گیا مسئلہ اچھا اب تب سے لے کے اب تک ہی معاملہ چل رہا ہے اب وہ تین خراب کا وہ خسارے میں جاتا جا رہا ہے صوبہ جاتا جا رہا ہے جاتا جا رہا ہے جاتا جا رہا ہے زدہ جا رہا ہے ادھر سے مرکز جو ہے وہ این ایف سی دے رہا ہے سندھ کو بھی پیسے دے رہا ہے اور پنجاب کو بھی دے رہا ہے لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو جو آپ نے کرزہ لیا ہے وہ لیا ہے مرکز نے عساق ڈار نے دیکھیں نا یہ اس طرح سے آپ پھنستے آنکہ لوگ اس طرح سے قومیں برباد ہوتی ہیں اور یہ اس طرح عساق ڈار جو کل بیٹھ کے گھٹن گھٹن سنا رہے تھے نا کہانی کہ میں نے کرزہ لیئے فلانا یہ معافی مانگیں یہ سارت انہوں نے بند کمرے میں اٹھاروی ترمیم پیسے لینے کے لیے مرکز جا رہا ہے اور ٹیکس جمع کرنا کس کا کام ہے یعنی آپ نے ٹیکس جمع بھی تو کرنا اس آدھار کرنی ہے وہ صوبوں کا کام ہے صوبے ان کو پیسہ نہیں دے رہے دیکھیں نا مسئلہ یعنی مراد علی شاہ پیسے نہیں دے رہے اور اس کے نتیجے میں پنجاب پیسے نہیں دے رہا تو اسلام آباد تھوڑی ٹیکس ہی کھٹے کرے گا تو صوبوں کو دے دی آپ نے کے ٹیکس جمع کرو صوبے ٹیکس نہیں دے رہے آپ کو آپ صوبوں کے اندر لوٹ مار آپ نے دے دی کہ ادھر ادھر سے ادھر سے ادھر کھاؤ ادھر سے ادھر کھاؤ اور مرکز آپ کو پیسے دیتا رہ گا دیتا رہ گا ادھر میاں صاحب کی حکومت ہے ادھر سندھ کے این ایسی بارڈ ہو گیا اب پی ٹی آئی کے حکومت آگی تو روکنا چکڑتی ہے ان کا پہلے دبا دب دب چل رہا تھا اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ ٹیکس وہاں سے دے نہیں رہے مرکز میں تو یہ اسحاق دار یہ ملک کا ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے پورا ملک جی ٹھیک ہے اچھا بغیر ملکی کرتے کوئی جا کے مرادلی سے لے رہے ہیں یہ شباہ شریف لے رہے ہیں وہ تو اپنے پروجیکس پروجیکس تھی کانی چلا رہے ہیں نا باہر لیکن میں بات کروں پورے ملک کی جا بات ہوتی ہے دوسرا مسئلہ یعنی جو میں نے اس دن بھی بات کی تھی نساب سوبوں کو دے دیا ایڈوکیشن ایڈوکیشن سوبوں کو دے دی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت کل کو کوئی کامپرنس جماعت آجائے کوئی کامپرنس جماعت آجائے مثال کے طور پر بڑی میں تعریف کرتا ہوں مثال کے طور پر تو ان کا کیا نساب ہوگا یسین میں یا اچکزری صاحب کی حکومت آجائے یا اور وہ نساب بنے تو اس میں کیا ہوگا نساب میں یا اسوندیارولی صاحب کی حکومت اب آجائے دوبارہ تو ان کی نساب میں کیا ہوگا باچہ خان ہوں گے یا ان کی نساب سوبوں کو دے دیا آپ نے سوبوں کے بعد چلا گیا یہ نساب وہ اپنا جو سلیبس ہوتا ہے کتابیں وہ خود مرکز کا کوئی کنٹرول نہیں ہے مرکز کہہ رہا ہے کہ قائد آزم میں مرکز بس ادھر تک ہی ہے تو یہ اٹھارویں ترمیم تیاری باہر ہوئی تھی اس کو آپ سمجھ لیں کہ کہنے لوگوں ٹائپ ایک چیز تھی یہ تیاری باہر ہوئی تھی اور اس کا یہ جب تک ختم نہیں ہوتی یہ ختم نہیں ہوتی یہ کرزیں آپ کے اس لئے بڑھ رہے ہیں کہ آپ مرکز سے پیسہ صوبوں کو دے رہے ہیں صوبے واپس نہیں کر رہے آپ کو آپ دیتے جا رہے ہیں جیتے جا رہے ہیں ملک خوکلا ہو رہا ہے اور گریفت ختم ہو رہی ہے آپ کی صوبوں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پر دارالحکومت مرکز ایک یونیٹنگ فورس ہوتی ہے مرکز کو جاپ کمزور کرتے ہیں مرکز کا کام کیا کیا ہے کردے پار رہا ہے مرکز کردے لے رہا ہے مرکز مرکز یعنی مرکز نے وہ پیسے فوج کو بھی دینے ہیں فوج صوبوں کی تو نہیں ہے فوج تو مرکز کی ہے تو دیفینس کا بجٹ وہ مرکز کے پاس مرکز نے فوج کو پیسے دینے ہیں وہ ادھر جو ہیں انہوں نے ٹیکس جمع کر کے یہاں نہیں دینا یعنی آپ سمجھیں میری بات یعنی اس کے نتیجے میں مرکز کمزور ہوتا جا رہا ہے یہ طاقتور ہوتا ہی جا رہے ہیں اور جن ملکوں میں مرکز کمزور ہوا ہے ان ملکوں کی میں نے آپ کو مثال بتائی بلکل جیسے کہ لیبیا لیبیا ٹریپل ای جمازکرس یہ سارے بلکھیں یہ سارے بلکھیں اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں میں اسے کلپ تلاش کر کے کل پر سو دو چار دن میں باہر چلوں گا کہ میں نے چھ مہینے پہلے جو میرے مطابق میرا پرگرام چلتا تھا جیو پہ اس میں میں نے بات کی تھی ایکزیکٹ خاکہ میرے سامنے نہیں تھا لیکن میں نے یہ بات کی تھی کہ مرکز کو اختیارات دے کے صوبوں کو یہ بلکل یعنی بظاہر بات کریں گے ہم نے حقوق دے دیئے یہ دے دیا ہوگی یہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلے گا کہ ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے اچھا تو یہ تو ایک تو اٹھاروی تعمیم اس کے پیچھے اس کو ختم کرنا پڑے گا دوسری بات آپ آ جائیں کل مریم نواز صاحبہ صبح غالبا پیش ہوں گی بڑا جھگڑا ہوا ہے یہ میں بتاؤں حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وزیرعال پنجاب کے کینڈیڈیٹ ہیں مرکز میں وہ کینڈیڈیٹ ہیں یہ معاملہ تہنی ہوئے مریم نواز صاحبہ کے اور کل عدالت کے اندر کیا ہوگا تمام تر اس سیکیورٹی ویکیورٹی کی باوجود اب وقفہ علیہم میں اس کے بات کرتا ہوں پلین کیا ہے جی پکل راک صاحب اس پر ہم بیک سے آ کر کیا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی کل بھی افرد جنبائد اور آج عساق دار صاحب جو ہیں ان کے ساتھ سے کیسے فریض ہو اور کیا آپ دیکھیں پکل راک صاحب ناظرین بیک سے آ کرنے گفتگو جائے رکھیں گے ہمارے ساتھ رکھیں موسیقی 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 جی راک صاحب کیا نرو ہو جائے گا آپ کے کیا اندازہ ہے اور دوسرا کل احتساب عدالت میں کیا ہونے جا رہا ہے نرو تو ٹھنگا ہوگا ٹھنگا ہے یہ گھوٹا دیکھ رہے جواب یہ ہے کہ وہاں سے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے ادھر جو لڑکی والے ہیں وہ سمجھیں یوں ہیں اور ہو سکتا ہے وہ ایک ہی جگہ پھر ایسے ہو جائے بعد میں اچھا مطلب ایسی میں نے اشارہ کی اچھا کر چھوڑیں اینارو ٹھنگا ہوگا بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مسلم پیپلز مومنٹ اس کے رہنما تینوں رہنما غالباً آنے والے دنوں میں جیسے ایک جماعت آپ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ مایوس کتنے جلدی ہو جاتے ہیں قوم کے ایک سوڑوں yells کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا میں آپ کو صرف ایک بات یا بتاؤ Typically کبھی کبھی میں کرتا رہے گا کرتا رہے گا ماذا وہ آپ نے کتنی جان لگاتے ہیں آپ کہیں گے کئی آپ کو ملیں گے نوجوان وہ کہیں گے کیا کرتے وہ کہیں گے جو میں روز دو گھنٹے میں جن میں لگاتا ہوں یا ایک گھنٹہ لگاتا ہوں میں کبھی کوئی سوچتا ہوں میں کہتا ہوں یہ ایک گھنٹہ جن میں لگاتے ہیں تو کیا یہ آدھا گھنٹہ نماز پر لگا سکتے ہیں یا نہیں روز کا یا یہ جو خاتون ہے یا یہ جو صاحب ہیں جو محنت کر رہے ہیں اپنی چہرے پہ ان کو پتا ہے کہ یہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے یہ ہمیشہ ساری زندگی کوشش کرتے رہیں گے کہ ہمارا رنگ صاف ہو جائے یا ہمارا چہرہ ٹھیک ہو جائے لیکن جب ملک کی بات آئے گی ملک کو ٹھیک کرنے کی تو دو دن میں کہیں گے کچھ نہیں ہو سکتا جی یہاں کچھ نہیں ہو سکتا جب اپنی ذات کی بات ہوگی تو یہ کچھ نہیں ہو سکتا ہمارا ایسا کبھی نہیں کہیں گے لگے رہیں گے اپنی ذات کیلئے ہم بطور انسان کی جو بلت آئے گی اور ہماری پاکستان میں تو یہ بہت ہی زیادہ قوم میں ہوگی مطلب ہم نے ٹھیک ہونا ہے ہماری شکل پر ٹھیک ہو جائے گی ہمارے بال پر ٹھیک ہو جائیں گے ہمارا سب پر ٹھیک ہو جائے گا لیکن ملک کا کچھ نہیں ہے یہ جو بات کرتے ہیں نا لوگ سارے میں صرف اس سے کہتا ہوں کہ آپ خدا کا واسطہ یہ چھوڑ دیں اگر آپ اپنے اوبر محنت کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کروں گا نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا میری شکل ٹھیک ہو جائے گا تو ملک کیونی ٹھیک ہوگا یہ ملک کیونی ٹھیک ہوگا اگر آپ ملک کے لئے سوچیں اسی طرح اس سے آدھا بھی سوچ لیں اس سے ایک بڑا سو بھی سوچیں جی طرح آپ کے لئے سوچتے ہیں یہ اپنی آخرت کا سوچ لیں جو جم میں جا رہے ہیں بہت شکر رہے ہیں صرف یہ سوچیں کہ میرا خواستہ جو بات میں نے کہنی تھی وہ کہ گئے بات یہ کہ اگر آپ ملک یہ کیسے ٹھیک نہیں ہو سکتا چھے گی نا آپ ذرا سوچیں تو صحیح اگر آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ملک پہ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر آپ کا رنگ کسی کا صاف ہو سکتا ہے اگر آپ کی سیر ٹھیک ہو سکتا ہے سال بعد دو سال بعد تین سال بعد آپ ایک بارڈی ملٹر بن سکتے ہیں تو ملک پہ بارڈی ملٹر بن سکتا ہے اچھا اب بات ساری کیا ہے کہ تین سال پہلے کیا تھا نام بانی ایم کی ایم جو میں روز کہتا ہوں ایک اس کو موڈل کو سامنے رکھے شہر لرستہ تھا کامتا تھا اب وہ جو ہیں وہ یوٹیوب پہ ہیں صرف یوٹیوب موڈل ہے یہ مسلم پیپلز مومنٹ کی جو قیادت ہے آنے والی دنوں میں یہ یوٹیوب قیادت بننے کی طرف جا رہی ہے اور کسی قسم کی بچت نہیں ہے اعتصاب ہے اور پیسہ دینا ہوگا جرائم کا حساب بھی دینا ہوگا واپس آپ کے فرنٹمنوں کو بھی پکڑے جانا ہے نظام ٹھیک ہونا ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں سیاست تو عبادت کے طور پر چلے گی آگے سیاست آگے عبادت کے طور پر چلے گی مارشاللہ مسائل کا حل نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے لیکن جمہوریت کو اگر خطرہ ہے تو اپنے غیر جمہوری روئیوں سے ہے اور میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو میں کہتا ہوں یہ دس سالوں میں معاشی دہشت گردی اب یہ معاشی دہشت گردی اب ذرا لوگ اس کا جواب مجھے دیں کہ اگر صوبوں کو آپ پیسہ دے رہے ہیں اور صوبے جواب میں آپ کو ٹیکس نہیں دے رہے اور مرکز خزانہ دیتا جا رہا ہے اور عصاد دار صاحب کے موزے نکل نہیں رہا کہ میں کبھی مرازلی شاہ صاحب آکے یہاں سے پیسہ لے کے نکل جاتے ہیں این ایف سی کا اور اس کے بعد وہاں سے باہر نکل جاتا ہے پیسہ تو مجھے بتائیں ملک آپ کا باہر کی دنیا تو ملک دیکھ رہی ہے نا آپ کے اندر جو انہوں نے کروانا تھا وہ کروا دییا اٹھارویں ترمیم کروا دی اب وہ آپ سے بطور ملک پیسہ چوس رہے ہیں نا تو آپ کا کہاں بجائے گا ہم کرزے دے دے کے پرانے کرزے ہوتا رہے ہیں ساگدار کیونکہ کہہ نہیں سکتے نا مراد علی شاہ صاحب کیسے کہیں ان کا کام تو کچھ اور ہے ساگدار کا نا آیان علی کو چڑھوانا ہے یا تو آپ ملک چلانے یا یہ مقمقہ جو آپ نے کیا ہے اٹھارویں ترمیم کے تحت یعنی اٹھارویں ترمیم میں اختیارات پارست ایسا نہیں ہے اختیارات صوبہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے مجھے بتائیں سندھ کے اندر آپ نے اختیارات صوبہ کو دے دی تو کیا ہوا اثر میں مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں جب میاں نواز شریف مرکز میں بیٹھے ہیں پنجاب کے اختیارات دے دیئے کیا ایسے نہیں ہے کیا سندھ اور مرکز ایسے نہیں رہا کیا اس سے پہلے خیبر پختونخواہ میں جب ان کے اپنی حکومت تھی پی ٹی اے کے آنے سے پہلے ایسے نہیں رہے کونسی مجھے بتائیں بہتری ہے یہ سندھ کے اندر کیا سوائے اس کے بہتری ہے یہ کیا آپ اسکول بھی کھا گئے آپ پل بھی کھا گئے آپ وہاں کے سڑکیں بھی کھا گئے اس کے بعد آپ ٹیکس لینی رہے سارا پیسہ باہر آپ کا جا رہے لائن آرڈر تو ہمارا صوبائی مسئلہ ہے پولیس والوں کی بکتر بند گاڑیوں تک میں آپ نے گھپلے کر دیئے وہ شہید ہو رہے ہیں لائن آرڈر یہ اس کو مجھے دو سو آدمی مر گئے کراچی میں تو یہ لائن آرڈر صوبے کا مسئلہ ہے صوبائی سبجیکٹ ہے ماشاءاللہ دو سو آدمی مر جائیں مرکز کو آپ کون ہیں پوچھنے والے کہ دو سو آدمی مر گئے صوبائی معاملہ ہے یہ تو یہ کیا انہوں نے تماشا مطلب یہ کہ آئی جی کے پر یعنی ایسی گربر لگی ہوئی ہے صوبے کا آئی جی ہوگا اچھا مرکز کرے گا یہ انہوں نے آئین کا بیڑا غرق جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ آئین کیوں ملک کے لیے اب ایک عذاب میں جبردہ انہوں نے ترمیمیں کر کر کے اپنے مقصد کے لیے مجھے بتائیں اٹھاروی مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ایک آدمی آکے بتائیں کہ اٹھاروی ترمیم سے پہلے سن کیا تھا اور اٹھاروی ترمیم کے بعد کیا ہوا ہے مجھے کوئی ایک آدمی جواب دے دے کہ کرزہ اگر مرکز اتار رہا ہے تو پیسے صوبہ کیسے کھا رہا ہے صوبہ کیوں نہیں کرز اتار رہا صوبہ تو کھاتا جا رہا ہے پیسے ٹیکس جمع کرنا تو اس کا کام تھا اس کو مرکز بھی جو ہے وہ دیرہ این ایسی بات ہی ہے کہ یہ ملک کو آپ سمجھیں یہ تو میں کہتا ہوں نا کہ پاکستان کا بننا موجزہ تھا پاکستان کا ان ہاتھوں سے ان لوگوں کے ہاتھوں سے بچنا اس سے بڑا موجزہ ہے یہ آپ اٹھاروی ترمیم پہ کھل کے بحث کروالے لوگوں سے کھل کے میں یہاں جس میں بحث کرنی ہے بحث کر لے بیٹھ کے کہ یہ اٹھاروی ترمیم بہت اچھا آپ صدر نے دی دی اختیارات اچھا ہے وہ تو بردست کام ہے ان پہ چھوڑ دیں آپ صوبوں کو یہ صوبوں کو وہ قوم پر ہے وہ کھڑے ہو جائیں کہ سارے بگ بگ جگ جگ وہ چلنے دیں آپ جو ہے نا منطرہ یہ ہو گیا جی ہمیں خود محتاری وہ فلان ہے وہ پوری پٹن تیار ہے بگ بگ کرنے والی اور ان میں سے بہت سے لوگ جینورن بھی ہیں سارے نہیں بگ بگ کرنے والے جو حقیقتاً چاہتے ہیں کہ صوبوں کے اختیارات ملیں لیکن انہوں نے جو موڈل انہوں نے جو موڈل پیش کیا ہے اس کے نتیجے میں صوبہ برباد ہوا ہے صوبہ برباد ہو گیا ہے یعنی سندھ کے لوگ ہی سمجھ رہے ہیں مساء کے طور پر سندھ کے لوگ ہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو نواز شریف کی پنجاب کی حکومت ہے پنجاب کا وزیراعظم بیٹھا ہے تو ہم تو اس لیے مر رہے ہیں یہاں تو بچی ہمارے تھر میں ہیں اور ہسپتالوں میں اس لیے مر رہے ہیں اس لیے کرپچن ہو اس لیے بڑا گھرک ستحناس ہو گیا ہے کہ وہاں پنجاب کا وزیراعظم بیٹھا ہوا ہے یہ چورن یہ بیٹھ رہے ہیں جا کے وہ اس لیے نہیں ہوا وہ اس لیے ہو گیا ہے کہ آپ نے سارا کا سارا پاور آپ کے پاس چلی کہ یہ سائن کے پاس پہلے ایک سائن کے پاس اب دوسرے سائن کے پاس اور ان کا صرف یہ ہے کہ اتنا پیسہ اپوائنٹمنٹ کے وقت ہے ہوا کہ اتنا پیسہ انہوں نے اپنی قیادت کو دینے پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پھر اورنج ٹرین میں کیا گھوا لاہور میں کیا ہوا قتل عام میں کیا ہوا موڈر ڈاؤن میں پھر وہ صوبائی معاملہ ہے تو بات نہیں کریں گے بات نہیں کریں گے داری صاحب کسی صورت لیکن ادھر بھی ٹانگا ڈالا ہوا ہے اور ادھر بھی کہ جی مارشلالہ بھی لگ جائے تو ہم ساتھ ہیں یعنی آپ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک کا خانہ خراب کرنے میں طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ دس سالوں میں کرزے کیسے بڑھ گئے دس سالوں میں کرزے اس لیے بڑھ گئے آپ ذرا ٹھاروی تنمیم کو پڑھیں تو صحیح کہ وہ اس میں ہے اس میں بیڑا غرق کیا ہوا ہے سامنے آپ کو وہ کہتے ہیں نا وہ ایک بالکل ایک خوبصورت سی چیز صوبوں کو ہم نے اختیار بھی طاقت کون دیتا ہے کہ آپ نے اپنی طاقت کون دیتا ہے آپ نے اپنی طاقت کون دیتا ہے اور پیچھے آپ نے ایسے خرابنے چھوڑ لیا آپ نے ملک کو برباد کر دیا ملک جو وفاق تھا وہ کمزور اور جن ملکوں میں ہوا کچھ ملکوں نے مخالفت کر دی وہ بج گئے جن ملکوں میں تباہی آئی ان ملکوں میں تباہی سے لیے آئی کہ ان کے دار الحکومت وفاق کمزور ہو گیا جی پیگر راکٹ صاحب بیکس آ کر ایک ساکرم اپنی گفتگوش آئے گئے پیگر میں آنے والے دنوں میں کافی سے بحث کروں گا لیکن میں اتنا صرف بتا دوں کہ اس کا بلو پرنٹ اس کا جو پورا کا پورا پلان تھا وہ ملک سے باہر تیا ہوا جی پیگر راکٹ صاحب اور میں نے چھے مہینے پہلے آن ائر کا تھا اس کا کلپ پیگر راکٹ صاحب ناظرین بیکس آ کریں اپنی گفتگوش آئے گا رکھیں گے ہمارے ساتھ رکھیں پیگر راکٹ صاحب وزیراعظم کی ایم کیون پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئے اور انہوں نے ان کو کیے گئے وعدوں پر عمل کی یقین دہانی کرائے پاکستان صاحب کیا کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کی یقین دہانی کرائے گئے پہلے تو میں یہ کراچی کا کوئی باتا ہے بتاتا ہوں یہ عمر خالد خروسانی اگر مارا گیا ہے یہ بدبخت تو یہ اس سے بڑی خبر نہیں ہوگی اور یہ افغانستان کی سرط پر مارا گیا ہے میڈیا میں چند ہمارے ساتھیوں نے غلط ریپورٹ کیا پاکستان پر ڈونر ٹیکس نہیں ہوئے پاک افغانستان سرط میں ہوئے ہیں افغانستان کی سائٹ پر ہوئے ہیں اور اگر یہ منحوس آدمی مارا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی خبر آتے رہی ہیں لیکن میں انتظار کر رہا ہوں کہ افیشلی ابھی تو وہ طالبان ٹی ٹی پی کے لوگوں نے بھیجی ہیں ایمیز وغیرہ اگر یہ منحوس آدمی بدبخت آدمی مارا گیا ہے تو پھر یہ ہوگا سوال پیدا کہ کیا اس کو اس کے پالنے والوں نے مارا ہے ٹیک ہے کیونکہ یہ تو وہاں بیٹھ کے ایک عرصے سے یہ جو اے پی ایس کا ثانیہ ہوا بچے اس کا اتنے ذمہ داری قبول کی بدبخت نے اور اس کے بعد یہ جو چار باچہ خاندنسٹی والا واقعہ ہوا ثانیہ ہوا تو یہ تو اب یہ مارا گیا ہے اس کی افیشل اللہ کرے یہ بدبخت جنوم رسید ہوا لیکن اس آدمی نے میں انتظار کروں اس کے بعد میں آپ کو اس پہ کل بات کریں گے میں انتظار کروں افیشل ہی کچھ چیز آئے کیونکہ پہلے وہاں کیونکہ یہ اور اس کو پھر مارا گیا ہے تو کپالنے والوں نے مارا ہے پھر ایک سوال میں یہ کھڑا کروں گا کل کیا کپالنے والوں نے مارا دی ہے جنہوں نے رکھا ہوا تھا خود اس کو ایسٹ بنا کے اور پھر یہ مقام عبرت ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو جن کو پالنے والی مار دیتے ہیں دیکھیں وزیراعظم صاحب سے ایمکیم کا ڈیلیگیشن ملے اور وہ ڈیلیگیشن کیا ڈیلیگیشن تھا وہ ہمارے گورنر سن جو ہیں انتہائی محترم ہے یہ لگ بات ہے کہ بطخیں بیچی تھی انہوں نے میں اس خبرے پر قائم ہوں انہوں نے بطخیں بیچی تھی جب آئے تھے انہوں نے گورنر ہاؤس کی بطخیں بیچی تھی اچھا اب جو ان کا اجلاس ہوئے وہ ہوا ہے یہ پچیس عرب کا کراچی پیکج میں ایک ہمارے بھائی ہیں ٹسوری ٹسوری صاحب جو ہیں انہوں نے پسوڑی ڈالی ہوئی ہے کیونکہ وہ ہی کہتے ہیں ان کا بیان ہے انتہائی ریکرڈ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیسہ بھی تک لگایا ایمکیم میرا پیسہ واپس دو مجھے میرا پیسہ واپس دو جو میں نے پیسہ لگایا ایمکیم خرچہ کیے جا رہا ہوں وہ پھڑا پڑا ہوئے اندر کیونکہ وہ پانچ سات عرب تو نکل گیا پہلے پچیس عرب کا ٹوٹل پیکج تھا اور اس میں وسیم افطر صاحب کو ہٹانے کی کوشش ہو رہی تھی ایمکیم کے اندر سے تو پھر ہمارے گورنر سندھ گئے اور اس دن جس دن بوری جماعت کے رہنومہ کراچی میں موجود تھے گورنر سندھ نے جا کے کان میں کہا کان میں میں کہیں ادھر ان کے لبوں کے اور کان کے درمیان میں کیا موجود تھا انہوں نے ایسا تکایا کہ فاروق بھائی خدا کا واسطہ یہ وسیم افطر کو نہ ہٹاؤ سمجھا کرو بات فاروق بھائی نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب اس کے بعد پچیس معاملہ کتنا ہے پانچ سات پانچ سی عرب تو نکل گیا ہے باہر لیکن باقی پیسہ جو ہے اس کا سارا کھیل ہے اچھا پیسے ویسے ان کو ملیں گے ٹھنگا اور کراچی کے عوام کو تو بالکل ہی وہ تو پاگل بنیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں بانی امکی ان کو کراچی عوام ہر چیز کا دکھ کتنا ان کو یوٹیوب پہ جو ان کے دیکھنے والے چانے والے رتیں پھوٹ پھوٹ کے ان کو یہ نہیں خیال آرہا ہے کہ کراچی پیکج کا یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے تو اس لیے کیونکہ یہ جو پیسہ ہے یہ جو لوٹ مار کا پیسہ انہوں نے لوٹنا ہے پبلک کا پھر یہ لندن بھی جائے گا اب اسے ہمارے گورنر سن جو بتخیں بیچنے والے ہیں بلکہ جو بتخ میں لے کے جائیں گے یا اس کو جو تسوری صاحب ہیں جنہوں نے پسوری ڈالی ہوئی ہے وہ لے کے جائیں گے یہ کس طرح لندن جائے گا یہ لندن جائے گا ضرور لیکن اس کی راہ میں ہم رکاوٹ ہیں میں رکاوٹ ہوں ایجنڈے میں ڈسکس ہوا ہے یہ آپ کو پتہ ہے ایجنڈے میں ڈسکس ہوا ہے یہ ہماری خبر بتخون سے دیکھتے اور یہ پسوری ڈالی ہوئی ہے پسوری ڈالی ہوئی ہے یہ خبر باہر کیسے نکلی اور یہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور یہ آج ایک میٹنگ ہوئی ہے تصوری بھی تھے ٹھشری بھی تھے اس میں ٹھشری بھی تھے اس میٹنگ شکریہ رائب صاحب ناظرین نے دوبارہ ملتے ہیں مہر شیعہ کی طرف سے خضہ حافظ اپنے دوستوں رہلوں نے دوبارہ کے لئے سب خیال اکھی ہے علاوہ